انشاءاللہ پاکستان قائم رن لائٹ ہائے ہوائے انشاءاللہ پاکستان قائم رہنے کے لئے بنائے آئیں زمین جی کاغو طاقت ایڈی نہ آئے جائنے کے تباہ کرسکے اور زمین پر ایسی کوئی بھی طاقت نہیں ہے جو اسے تباہ کرسکے قیام پاکستان جنن لائے اسان گزرین ارن سالن کھا جدوجد کرے ریا ہوا سی قیام پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کے لئے گزرے ہوئے دس سالوں سے جو ہم جدوجہد کر رہے تھے سو خدا جو شکر آئے وہ خدا کا شکر ہے تاہ جو کھلی حقیقت آئے تو آج کھلی ہوئی حقیقت ہے یعنی کہ ہم ایک آزاد مملکت کا جو خواب دیکھ رہے تھے دس سالوں سے جس کے لئے جدوجہد کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے وہ خواب آج حقیقت کی صورت اختیار کر چکا ہے اسان جو مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنے نہ دھو ہمارا مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ مقصد حاصل کرنے جو ذریعہ ہو بلکہ وہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ تھا مقصد یہ ہوتا مقصد یہ تھا کہ اسا ایڈی مملکت جا مالک ہو جو ہم ایسی مملکت کے مالک ہو جتے ایسے پنجی روایتاً ایک تمدنی خصوصیتاً مطابق ترقی کرے سکو یعنی کہ ہمارا مقصد صرف ایک مملکت حاصل کرنا نہیں تھا ایک ملک حاصل کرنا نہیں تھا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں ہم اپنی روایتیں اپنے مذہب کی آزادی اپنی عبادت کہوں کی آزادی کے ساتھ ساتھ اپنی تمدنی یعنی جو مذہب ہیں ان کی آزادی کے ساتھ خصوصی طور پر اسی طرح سے ترقی کر سکیں جتے اسلام جے عدل آئیں کجیڑائی جے اصولاً تے آزادی سا عمل کرن جو موقع حاصل ہو جئے جہاں اسلام کے اسلام کے اور عدل کے مطابق ایک جیڑائی یعنی ایک جیسائی یعنی ایک جیڑائی برابری یعنی برابری کے حقوق جس کو کہتے ہیں برابری کے حصول جس کو کہتے ہیں اس طرح سے ہم جو ان پر عمل کر کے موقع حاصل کر سکے یعنی کہ جس ملک میں کسی کو بھی مذہب کے طور پر یا دین کے طور پر روکا ٹوکا نہ جا سکے یا عیسائی اندو مسلم سب مذہب مل کر ایک ساتھ رہیں اور ایک ہی طرح سے ایک ہی برادری بن کر اپنے اپنے مذہب کی عبادتوں کی آزادی جن کو حاصل ہو